وزیراعظم امران خان کی ہدایت پر پندرہ معاونین خصوصی اور مشیروں کے اساسوں کی تفصیلات جاری کر دی گئیں چینل ففٹی ون کو موصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق پندرہ معاونین خصوصی اور مشیروں میں سے پانچ دوہری شہریت اور دو گرین کارڈ ہولڈز ہیں کون کس ملک کی شہریت رکھتا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں معاون خصوصی برائے سمندر بار پاکستانی زلفی بخاری مستقل برطانوی شہریت رکھتے ہیں معاون خصوصی برائے پارلیمانی دعون ندیم افضل چاند کینیڈا معاون خصوصی برائے پاور ڈیویجن شہزاد قاسم اور معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر امریکی شہریت رکھتے ہیں جبکہ معاون خصوصی برائے ڈیجٹل پاکستان تانیا ادروس پاکستان کے علاوہ کینیڈا اور سنگاپور کی شہریت رکھتی ہیں اسی طرح معاون خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی ڈیویجن موید یوسف اور شہباز گل امریکہ کے گرین کارڈ ہولڈرز ہیں اب کچھ بات کریں گے اساسوں کی تفصیلات کی معاون خصوصی برائے سمندر بار پاکستانی زلفی بخاری کے پاکستان میں اساسے نہیں ہیں البتہ لندن میں وہ کروڑوں روپے مالیت کے اساسوں کے مالک ہیں زلفی بخاری کو والد نے دو ہزار چھے اور دو ہزار ساتھ میں دو زمینیں توفے میں دیں انہیں اٹرک میں بارہ سو دس کنال اور اکانوے کنال سے زائد رکبے کی زمینیں توفے میں ملی جبکہ ورسے میں ننیال کی طرف سے اسلام آباد میں پلوٹ بھی ملے دو ہزار چودہ میں ننیال سے مزید چار پلوٹ ملے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاخ شہباز گل اور معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ اور احساس پروگرام سانیہ نشتر کے اساسوں کی تفصیلات کچھ یوں ہیں معاون خصوصی شہباز گل کے مجموعی اساسوں کی مالیت پندرہ کروڑ روپے ہے اور اسی طرح سانیہ نشتر پانچ لاکھ روپے مالیت کے سونے ایک گاڑی کی مالک ہیں جبکہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں ساڑھے چھے لاکھ روپے موجود ہیں اور وہ تئیس لاکھ روپے کی مکروز بھی ہیں اگر بات کی جائے معاون خصوصی برائے احتضاب شہزاد اکبر کی تو شہزاد اکبر کے نام پر 65 لاکھ روپے اور اہلیہ کے نام پر 13 لاکھ روپے مالیت کی جائداد ہے ان کے پاس ساڑھے چار کروڑ روپے اور اہلیہ کے نام پر 70 لاکھ روپے مالیت کی منکولہ جائداد بھی موجود ہے معاون خصوصی پاور ڈیویجن شہزاد قاسم کے پاس لاہور میں ساٹھ لاکھ مالیت کے تین پلوٹ موجود ہیں جبکہ وہ گوادر میں 35 لاکھ روپے مالیت کے پلوٹ کے مالک بھی ہیں علاوہ عزیز امریکہ اور متحدہ عرب امارات میں ان کی مجموعی طور پر چھے جائدادیں ہیں اور ان کے پاس مختلف بینکس میں چار کروڑ روپے کیش کی صورت میں موجود ہیں معاون خصوصی برائے کیپٹل ڈیولپمنٹ آتھارٹی علی نواز آوان کی اسلام آباد میں دین کروڑ اکتر لاکھ روپے مالیت کی جائدادیں ہیں جبکہ وہ ایک کروڑ اکتیس لاکھ روپے مالیت کی غیر منقولہ جائداد کے مالک بھی ہیں ان کے پاس پچھتر تولے سونا بھی موجود ہیں معاون خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار کے بینک اکاؤنٹس میں سات لاکھ گیارہ ہزار روپے اور تین کروڑ تیر تالیس لاکھ روپے کی رقم نکت کی صورت میں موجود ہیں وہ ستا سٹھ لاکھ روپے مالیت کے کاروبار کے مالک ہیں جبکہ انہوں نے دو کروڑ سے زائد کی سرمایہ کاری بھی کی ہوئی ہے عثمان ڈار کو مری میں چالیس کنال اور سیال کوٹ میں دو کنال کا گھر بھی ورسے میں ملا مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی جاری کردہ تفصیلات کے مطابق مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ غیر ملکی شہریت نہیں رکھتے البتہ ان کے احساسوں کی مالیت انتیس کروڑ ستر لاکھ روپے ہے جبکہ وہ انتیس کروڑ روپے کے مقروض بھی ہیں دوسری جانب مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کے احساسوں کی مالیت ایک ارب پچھتر کروڑ روپے اٹھ سٹھ لاکھ جبکہ ملک امین اسلم کے احساسوں کی مالیت ایک کروڑ چالیس لاکھ اٹھالیس ہزار روپے ہے تانیا ادروس معاون خصوصی برائے ڈجیٹل پاکستان کی امریکہ برطانیہ سنگاپور میں پینتالیس کروڑ چھپیس لاکھ روپے مالیت کے مکانات کی مالکہ ہیں جبکہ انہوں نے بیرون ملک میں ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے کی سرمایہ گاری بھی کی ہوئی ہے تانیا ادروس نے پچانوے ہزار سات سو انانوے ڈالر پاکستان منتقل کیے اور گاڑی خریدنے سمیت دیگر اخراجات کے لیے رکم بھی منگوائی انہوں نے بیاسی لاکھ روپے مالیت کی گاڑی خریدی جبکہ ان کے پاس پچاس دولے سونا بھی موجود ہیں تانیا ادروس پاکستان میں کسی بھی غیر منقولہ جائداد کی مالکہ نہیں ہے ترجمان وزیراعظم اور معاون خصوصی برائی پارلیمانی تعاون ندیم افضل چان انتصر لاکھ چوراسی ہزار روپے مالیت کی ذریع جائداد کے مالک ہیں جبکہ ان کی ملکیت میں چورانوے لاکھ روپے مالیت کے تین پلوٹ اور ستاون لاکھ روپے کی غیر منقولہ جائداد بھی موجود ہے معاون خصوصی برائی اسٹیبلشمنٹ شہزاد ارباب کی مالیت میں دس کروڑ روپے اساسوں کے مالک ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس میں ستاون لاکھ روپے بھی موجود ہیں معاون خصوصی برائی پیٹرولیم ڈیویجن ندیم بابر کے پاس پاکستان میں بارہ کروڑ ستانوے لاکھ روپے مالیت کی جائدادیں ہیں جبکہ وہ امریکہ میں تین کروڑ دس لاکھ روپے مکان کے مالک بھی ہیں علاوہ عظی مختلف کاروبار کی مالیت دو ارب پندرہ کروڑ روپے ہیں ندیم بابر کے پاکستان سے باہر کاروبار کے اساسوں کی مالیت تیرہ کروڑ ستتر لاکھ کے قریب بنتی ہے وہ چھتیس لاکھ روپے مالیت کی دو گاڑیوں کے مالک بھی ہیں جبکہ ان کے باس تین لاکھ روپے نکت اور نو لاکھ روپے کے پرائز بانڈ موجود ہیں علاوہ عظی بینک اکاؤنٹس میں سولہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے بھی موجود ہیں موسیقی